سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ کامران خان عبدالی ناظرین چھے محرم حرام سے شروع ہوتے ہیں جروز پورے پاکستان میں پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ بہاری شہر میں بھی چھے محرم حرام سے صبح سے ریکے شام تک دو ایسے شعبے ایک آپ سرکاری کہہ سکتے ہیں ایک آپ پاکستان کا چوتھا ستون کہہ سکتے ہیں جس میں صحافت آئیتی ہے وہ جو ادارہ آئیت ہے وہ آئیت ہے خدمت جیسے کہ پنجاب پولیس ہریٹ فورس ریسکیو آرے ہو گئے مرازمین ان کی ڈیوٹی صبح سے شام تک ایک ہی کام ہوتا ہے کہ یہ جو جروز اہل تشریف فرقے کے شروع ہوتے ہیں حاضر امام حسین حاضر امام حسین کے لیے ان کے جرسے جروز سے ان کی مجلس میں ان کی ڈیوٹییں رگا دی جاتی ہیں یہ تو پنجاب پولیس ہو گیا ریسکیو آر میں ٹوٹو ہو گئی ان کا صبح سے شام تک اس شدید گرمی میں جرائی کے اس مہینے میں اس گرمی میں صبح سے شام تک صرف ان کی ایک ہی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ان کو سیکیورٹی دینا ان کی حفاظت کرنا کہ جو مہور ہے وہ پر امن رہے کوئی سیکیورٹی کا پرابرم نہ آئے لیکن اس کے ساتھ ان کو انعام نہیں دیا جاتا حد ساتھ دیکھا جاتا ہے جو مرازم اپنے بار بچے سب کو چھوڑ کے اپنی جان داؤ پر لگا کے اس گرمی میں ان کے لیے بھائے ورک کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی بھی نہ ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے نہ ہی ہمارے کسی وزیر اعظم کی طرف سے نہ ہی ڈی پی او آئی جی اور آئی پی او کی طرف سے ان کو کوئی انعام دیا جاتا ہے یہ میری ذاتی ایک ریکویسٹ سمجھ رہے ہیں کہ اسے آپ میری ظاہر سمجھ رہے ہیں اپیر ہے اپنا ڈی پی او بیہاری سے کہ آج دس محرم حرام ہے آج جرسے جروس ان کے ختم ہو جائیں گے ان کو کر سے جتنے ملازمین جن کی ڈیوٹی تھی جو ملازم صبح سے شام تک ان کے ساتھ تھے ان کو اخراجی تسین پیشکے کی جائے ان کو ایک اچھا کھانا دیا جائے ان کے ساتھ پیار بھرے چند ٹائم گزارا جائے ان کے ساتھ ان کی فیملیز کو بلائے جائے ان کو خوشی ہو یہ نیکس ٹیم جب ان کی ڈیوٹی ہو تو یہ درک کے ساتھ ڈیوٹی دیں ان کا شوق ان کے اندر پیدا ہو ایسے ہی جو ہمارے پریس کرپ کے صدر ہیں شاہ نیاز بھٹر صاحب ہم ان سے بھی کہیں گے ہمارے صحافی دوست جو کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ان کا بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے ہر چیز پر ان کی نظر ہوتی ہے ان کی سیکیورٹی کو ہرے بتاتے ہیں عوام میں ان کی جو امن کا مہور ہے وہ پبلک کو سب کو یہ بتاتے ہیں گرمی میں اپنا ایک کیمرہ اٹھا کے پھرنا پھر جگہ جگہ ان کے پیچھے جانا آنا یہ بہت سکت کام ہوتا ہے یہ بہت سکت ڈیوٹی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی کوئی اشائیہ دیا جائے کھانا ہو گیا دیا جائے ڈی سیو ویہاری کو چاہیے جو میڈیا ہے ویہاری کی خاص طور پر پورے پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے لیکن خاص میرا یہ ویروغ ویہاری کے لیے ہے کہ جو ویہاری کی اندرامی ہے ان کو چاہیے کہ جو صحافی برادری ہے ان کے لیے اور جو مرازمین ہے ضروری نہیں کہ پنجاب ریسی ریسکیو بھی آئیتی ہے اس میں ٹریفک بارے بھی آئیتی ہے اس میں ریڈ فورس بھی آئیتی ہے ان سب کے سیوئر ڈیفنس بارے بھی آئیتی ہیں ان سب کو جو ہے کہ ان کو ان کے شائعہ دینا چاہیے ان کو حسرہ دینا چاہیے ان کی رفضائی کرنی چاہیے بہت ہی پر امن ہو رہا ہے ویہاری میں اور پاکستان میں بھی ہم نے ابھی تک کوئی ایسا کوئی واقعہ نہیں سنا کہ کوئی ایسا کوئی حادثہ وغیرہ کچھ نہیں ہوا یہ بہت ہی اچھے پانچ چھ دن گزریں ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی آئی یہ ایسے ہی دن گزریں گے تو اس کے ساتھ ہی ایک بات ہوئی میں آپ کے ساتھ کروں گا کہ کوشش کیا کریں جہاں پر بھی آپ کو آپ کو کوئی مرازم بھائی ڈیوٹی پر نظر آئے تو اگر آپ کے ہاتھ میں پانی کی بہتر ہے تو ان سے پانی کی پوچھ ریا کریں صبح سے وہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں ان کو کسی نے پانی پوچھا اگر نہیں پوچھا آپ کے ساتھ میں ایک تصوری شیئر کروں گا آج جب مرازمین کو دباہر کے ٹائم کھانا تقسیم کیا گیا تو ان کو ایک لائن میں لگا کے کھانا دیا جا تھا یہ جب میری نظر میں ان کی توہین ہے یہ ان کے ساتھ جو ویہاری میں آج پوریس نے کیا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ان کو عزت اور پروٹوکور کے ساتھ کھانا دینا چاہیے کیونکہ وہ مرازم ہے سرکاری مرازم ہے وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے ہیں جب کھانے کا ٹائم آتا ہے ان کو یہ اس طرح رائن میں رگا کر کھانا دینا یہ میری نظر میں ان کی توہین ہے اور اس کے ساتھ آپ اپنا جو ہے کھانا وغیرہ پانی وغیرہ جوز جو بھی آپ کے پاس ہو یا پھر جب آپ جلوس میں آتے ہیں تو کچھ رے آیا کریں دیکھا کریں کہ یہ ہمارے محافظ ہیں تو ان کی خدمت میں ہم کچھ پیش کریں کچھ کھانے کو دے دیں کچھ پینے کو دے دیں اور آپ کو جہاں پر صحافی بھائی کی نظر آئے ان کو بھی تھوڑا سا پروٹوکور دیا کریں اس کے ساتھ ہم اگرد دیں آپ کا حوست کامرہ کان دلیو